اینڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطام عالی سے ہم سب کو مستفید فرمائیں جو احباب ادھر ادھر تشریف فرمائیں پیچھے کی طرف تشریف فرمائیں ان سے درخواست ہے کہ یہ طریقہ دینی مجلسوں کا طریقہ نہیں ہے برائے مہربانی آپ حضرات آگے آ جائیں مل مل کر بیٹھیں مسجدوں میں جس طرح سے صفے لگائی جاتی ہیں مسجدوں میں لگائی جانے والی صفے ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ آپ منتشر نہ ہو متحد ہو کے رہیں مجلسوں کا شرعی مجلسوں کا دینی مجلسوں کا یہی عدب اور یہی طریقہ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہیں آپ حضرات سے بھی درخواست ہیں ایک ایک سے درخواست کرنے سے بہتر ہے میں آپ سب سے مخاتب ہوں اردو تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے قریب قریب آ کے بیٹھیں تشریف فرمائیں اس سے پہلے کہ مولانا تشریف لائیں میں دوبارہ اب پھر اعلان کر رہا ہوں ہماری آج کی مجلس حضرت مولانا عبدالباری قاسمی صاحب کی زیر سرپرستی مناقب ہوئی ہے اور یہ جلسے تحفظ شریعت اور جلسے اسلاح معاشرہ حضرت مولانا قاضی عبدالعہد صاحب اظہری دامت برکاتہم جو ہم سب کے مخدوم گرامی ہے اور تقریباً نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ ان کو خدمت دین کرتے ہوئے گزر چکا ہے ان کی زیر صدارت منعقد ہو رہا ہے میں اس سے پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں اب جبکہ حضرت مخدوم گرامی تشریف فرما ہو چکے ہیں ایک مرتبہ پھر اس اعلان کو کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں درخواست ہے آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورٹ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد عمرین صاحب محفوظ رحمانی دامت برکاتہم سے مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالی سے ہم سب کو مستفید فرمائیں محفوظ رحمانی انیبید محفوظ رحمانی شکریہ محفوظ رحمانی شکریہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکد عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مظل له ومن يضلمه فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لنا ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم واهتدى بأهلهم اجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذین آمنوا من يرتدت منكم عن دینه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذنة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلاهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامة قزف رمس قيل متى ذلك يا رسول الله قال اذا زهرت القينات والمعازف وشربت القمور او كما قال صلى الله عليه وسلم اس بابقار اجلاس کے صدر علی قدر حضرت معنى عبدالأحد ازحری صحب ہمارے دو بہت ہی عزت اور احترام کے لائق بزرگ حضرت معنى عبدالحمید ازحری صاحب اور حضرت معنى عبدالباری قاسمی صاحب اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیار اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں پردنشین ماں اور بہنوں آج کے اس اجلاس کے دو عنوانات ہیں ایک ہے تحفظ شریعت اور دوسرے اصلاح معاشرہ ان دونوں موضوعات پر چند اہم اور ضروری باتیں آپ سے آج کے اس اجلاس میں جو اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ کی طرف سے مناقت کیا گیا ہے کہنی ہے شریعت پر جب کبھی جہاں کہیں آنچ آتی ہے اسے محسوس کرنے والے اور اس کا مقابلہ کرنے والے عام طور پر علماء ہوتے ہیں اس ملک میں آج سے پیتالیس شیالیس برس پہلے ایک بہت مضبوط کوشش کی گئی تھی شریعت اسلامی میں مداخلت کی ایک بل پیش کیا گیا تھا متبنہ بل کے نام سے دھیان سے بات سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی ایک بل پیش کیا گیا جس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو گود لیتا ہے تو وہ بچہ اس کی حقیقی اولاد کے درجے میں ہیں اس گود لینے والے شخص کی وراست میں جس طرح اس کے حقیقی بیٹوں بیٹیوں کا حصہ ہے اسی طرح گود لیے ہوئے بچے کا بھی حصہ ہوگا وہ تمام حقوق وہ تمام سہولتیں اس گود لیے ہوئے بچے کو ملیں گی جو حقیقی اولاد کے لیے متعین ہیں یہ بات اسلام کے قانون سے ٹکراتی ہے اسلام یہ بتاتا ہے کہ یتیموں کی کفالت کی جائے بے سہارہ بچوں کی پرورش کی جائے اسلام سے بہ کر رحمت سے کھانے والا اسلام سے بہ کر عقل کی تعلیم دینے والا اسلام سے بہ کر گرتوں کو اٹھانے کا حوصلہ بخشنے والا اسلام سے بہ کر دبے کچھلے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دینے والا نہ دنیا میں کوئی مذہب تھا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی مذہب ہو سکتا ہے کوئی تہذیب کوئی کلچر کوئی ثقافت کسی ملک کا کوئی قانون دبے کچھلے بے سہارہ یتیم اور بیوان پریشان حال اور مسکین انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی وہ تعلیم دے ہی نہیں سکتا جو تعلیم دی ہے اسلام نے جو تعلیم دی ہے قرآن نے جو تعلیم دی ہے ہمارے عقا ہماری جانیں ان پر فیدا ہوں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کے مقابلے میں کوئی تعلیم نہیں ہے صاف اعلان کر دیا گیا پیغمبر کو خطاب کر کے کہاں گیا اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا او پیغمبر آپ یتیم تھے اور آپ کو ہم نے ٹھکانہ عطا کیا یعنی آپ یتیموں کا درد اچھی طرح سمجھنے والے ہیں آپ یتیم کی تڑپ کو جاننے والے ہیں آپ دبے کشل انسان اور بے سہارہ انسان کی تکلیف کو اچھی طرح محسوس کرنے والے ہیں اس لئے ہمارا یہ حکم ہے آپ کے لئے کہ فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ اب کوئی یتیم آپ کے دروازے پر آئے تو مت جھڑکا کیجئے مت ڈھٹا کیجئے اچھا سلوک پر دیئے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اَنَا وَكَّافِلُ الْيَتِيمِكَ هَاتَئِن کہ میں اور یتیم کے کفالت کرنے والا ایسے ہی جیسے یہ دو انگلیاں قیامت کے دن جنت میں میں اور یتیم کے کفالت کرنے والا قریب قریب ہوں گے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں جو یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں ہر بال کے بقدر اللہ ایک نیگی عطا کرتا ہے آقا رشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی غریب مسکین فقیر بیوہ یتیم دبے کچل انسان کی مدد کرتا ہے اللہ اس شخص کو دس سال کے اتقاف سے زیادہ عجر عطا فرماتا ہے جو ایک دن کا اتقاف اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے اللہ اس کے اور دوزق کے درمیان تین خندقیں آڑ کر دیتا ہے جن میں سے ہر خندق آسمان و زمین کے فاصلے سے بڑھ کر ہے اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلتا پھرتا ہے اللہ اس کو دس سال کے اتقاف سے زیادہ سواب عطا کرتا ہے یہ تعلیم ہے اسلام کی یہ ہدایت ہے اسلام کی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی شریعت کا حسن ہے تو اعلان کیا گیا کہ یتیموں کی کفالت کرو پریشان حالوں کی مدد کرو بے سہاروں کو سہارہ دو اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکین ہر بیوہ ہر فقیر ہر دبے کچھلے انسان کے لئے رحمت کی چانر پھیلا دی آپ پڑھئے ابو طالب کا قصیدہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ کہ یہ گورے چٹے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجہ وہ شخص ہے کہ جس کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش برستی ہے اور یہ یتیموں کا ٹھکانہ ہے اور بیواؤں کی پناہگاہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بنا کر بھیجے گئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تمام جہانوالوں کے نبعی سے رحمت ہے آپ کا وجود یوں تو دنیا میں پیمبر بھی نبی بھی آئے مصلح ملی و ملکی و رشی بھی آئے حق کے جو اندہ و حق کے ولی بھی آئے واقف و محرمی سر عزنی بھی آئے آئے جنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر یہ شان صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ نے رحمت کی چادر تمام کائنات کے لیے بچھا دی لیکن ثابتیں متعین کیے تاکہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اگر کسی بچے کی یتیم کی پرورش کی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے حقیقی اولاد کا حق نہ مارا جائے اس لیے قرآن میں اعلان کیا گیا کہ جن بچوں کی تم پرورش کرو ان کو اپنے نام کے ساتھ نہ پکارو اپنا نام باپ کے خانے میں نہ ڈال دو ادعوہم لے آبائیہم واقصط عند اللہ جن کے بیٹے ہیں انہی کے نام سے پکارو یہ زیادہ انصاف کی بات ہے تو اس ملک میں ایک قانون لائیا گیا جو اسلامی شریعت سے ٹکراتا تھا اور اس وقت کے وزیر قانون نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی کہ یہ یونی فارم سویل کورٹ کی طرف اٹھایا گیا ایک قدم ہے ہمارے علماء نے اس وقت خطرے کو محسوس کیا بڑی محنتیں کی گئیں تمام ملک کے ہر مسلک کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے تمام مسلکی تمام ذاتی جماعتی اختلافات سے اوپر اٹھ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے قرآن اور سنت کی روشنی میں آگے بڑھیں اور حکومت وقت سے صاف صاف کہہ دیں کہ ہم اس ملک میں ایک بائزدہ شہری کی طرح جی رہیں اور ہمیں دستور ہند نے یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں اپنے مذہب کی تبلیغ کریں اپنے مذہب کی تعلیمات کو عام کریں اللہ تعالیٰ کے حضور میں نمازیں پڑھیں اپنی مسجدیں قائم کریں اپنے مدرسیں بنائیں اپنے یتیم خانیں کھولیں عصری تعلیم کے مراکز کھولیں اور کوئی نہیں ہے جو ہمارا راستہ رکھ سکے اس لیے کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے یہ ملک کسی خاص مذہب خاص مذہب اور کلچر رکھنے والے لوگوں کا ملک نہیں ہے یہاں جو حکومت ہوگی وہ لا مذہب حکومت ہوگی یہ جو آج ہماری سرکار کر رہی ہے کہ کسی خاص مذہب کی پشت پناہی کی جائے یہ جو آج ہماری سرکار کر رہی ہے کہ گنڈوں کی پشت پناہی کی جائے یہ جو آج ہماری حکومت کر رہی ہے کہ چند جنونی درندوں کو چھوڑ دیا جائے اور ان کو ایک وحشی انسان کے روپ میں بھیج دیا جائے کہ وہ لوگوں پر حملے کریں بھیج دیا جائے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو ماریں بھیج دیا جائے کہ وہ گائے کے عنوان پر مسلمانوں کو تاک کر نشانہ بنائیں بھیج دیا جائے کہ وہ مدرسے میں جا کر ایک آٹھ سال کے بچے کو پٹک پٹک کر اس بے دردی سے ماریں کہ آسمان و زمین کام اٹھے یہ سرکار کی نائنصافی ہے اور یہ جمہوری ملک کے خلاف ہے اور یہ بھالت جیسے مہاندیش کی جمہوریت کے اور یہاں کے امن و انصاف کے خلاف ہے اگر سرکار یہ کر رہی ہے تو اپنے دائرے سے باہر نکل رہی ہے اور اگر حکومت اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا زوال قریب ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیلی چھوڑی گئی رسی کو کھینچ لیا جاتا ہے حکومت کے لوگ نہ بھولیں سرکاریں نہ بھولیں فرقہ پرستہ ناصر نہ بھولیں انتظامیہ کے لوگ نہ بھولیں اپنے آپ پر تھوڑا سا اقتدار پا کر غرور کرنے والے نہ بھولیں تھوڑی سی شہ پا کر اپنی عوقات سے نکل جانے والے اور اپنے پیجامے سے باہر ہو جانے والے نبو نے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور یہ آسمان اللہ کا ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ہے اور اللہ عادل اور منصف ہے اور اللہ بہت دیر تک ظالموں کو موقع نہیں دیا کرتا پھر اللہ تعالیٰ جب اپنی ڈھیلی چھوڑی گئی رسی کو واپس کھینچے گا تو ایک ایک سے انتقام لیا جائے گا ایک ایک سے ایک ایک کو سزا دی جائے گی ہو سکتا ہے اللہ کی سزا کسی حادثے کی شکل میں آئے کہ ٹرین چڑ جائے پلین گر جائے زمین پھڑ جائے آسمان سے بجلی گر جائے اس کے بعد آپ تحقیقات کرتے رہیے کہ ٹرین کے ڈرائیور کی غلطی تھی یا پٹری پہ آنے والوں کی غلطی تھی یا روشنی کی کمی تھی یہ اللہ کی پکڑ ہے کہ اگر تم مظلوموں کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے تو پھر مظلوموں کا انصاف جلانے والا اللہ تمہیں نہیں چھوڑے تمہیں نہیں چھوڑے ہن قریب ظالم جان لیں گے کہاں کس وعدی میں ان کو حلا کیا جائے گا اللہ کی طاقت سے ڈرو اللہ تعالیٰ کی قوت سے ڈرو اللہ کے انصاف سے ڈرو اور مدرسے کے معصوم بچوں کے اوپر نہتے بچوں کے اوپر اس طرح حملے نہ کرو اور اس طرح اپنی مردانگی نہ دکھاؤ اور اپنے آپ کو بہت بہادر نہ سمجھو یہ گھنڈا صفت عورت نے خاتون نے قلب دلی میں جس بچے محمد عظیم کو مدرسے میں مارا گیا مدرسے میں آ کر اس نے کہا کہ ابھی تو ایک مرا ہے آگے آگے دیکھو اگر تمہارے اندر حمد ہے اور بہادری ہے تو بچوں کے اوپر کیا ہاتھ اٹھاتے ہو اگر تمہارے اندر قوت ہے اور اگر حمد ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم جا کر ان لوگوں کو جو سرحد کے اوپر دراندازی کر رہے ہیں جو ملک کے اوپر غلط نگاہ ڈال رہے ہیں جو دہشتگردی کر رہے ہیں ان سے مقابلہ کرو اس کی حمد تمہارے اندر نہیں ہے آٹھ سال کے بچے کو مار کر اپنی چھاتی ٹھوک کر یہ بتاتے ہو کہ ہم بہت بہادر ہیں اور ہمارے ملک کے وزیراعظم صاحب بھی کہتے ہیں ہمارا سینہ چھپن ہنچ کا ہے اور جب مظلوموں کے اوپر آفت آتی ہے تو وہ جا کر کہیں اتقاف کر لیتے ہیں وہ ویسے بھی ماشاءاللہ ان کو چھٹی کم رہتی ہے باہری دورے پہ زیادہ رہتے ہیں اتنے دورے کرتے ہیں اتنے دورے کہ میں نے کئی بڑے بڑے جلسوں میں کہا کہ بس اب ایک ہی دورہ باقی ہے وہ دن کا دورہ ہے اس کے بعد انتقال پرمالات اس کے بعد تو پھر کچھ رہی نہیں گیا جب دیکھئے دورے پہ یہ صورتحان اس ملک کی یہ نائنصافی یہ ظلم سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک رکھنے والے اس ملک کے لیے خطرے کی علامت ہے اور ہمیں پوری طاقت سے یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم اللہ کی شریعت کے سلسلے میں کل بھی آزاد تھے اور آج بھی آزاد ہیں آپ اس دائرے میں مداخلت مت کیجئے قرآن نے صاف کہہ دیا شریعت اللہ کی ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں لا تبدیل لکرمات اللہ اللہ کی شریعت نہیں بدلے گئے کہہ دیا گیا مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَ مِنْ اَمْرِهِمْ کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کوئی اور فیصلہ کرے اعلان کر دیا گیا قسم کھا کر کہہ دیا گیا کہ اللہ اللہ کے پاک رسول کا فیصلہ حتمی اور آخری فیصلہ ہے اس فیصلے کے بعد اگر کسی اور سمت میں تم جاؤ گے تو تم مسلمان نہیں تم مومن نہیں اللہ کے شریعت متعین ہے اس شریعت پر چلنا ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اور ہمیں صاف کہنا چاہیے کہ آپ شریعت کے معاملات میں مت دخل دیجئے آئے دن دورہ پڑتا رہتا ہے کبھی طلاق کے سلسلے میں کبھی حلالہ کے سلسلے میں کبھی چار شادی کے سلسلے میں ایک طرف تو سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے ہماری عدالتِ عالیہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر دو مرد بدگاری کریں ہم جنسی کریں بلکل درست ہے جائز ہے اور ایک قدم آگے پڑھا کہ 158 سال پرانا قانون تھا اس میں یہ بات تھی کہ اگر کسی مرد کی شادی ہوئی اور شوہر کے علاوہ کوئی اور مرد اس بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ دوسرا مرد مجرم ہوگا اگر اس کے شوہر کو اعتراض ہوگا تو وہ دوسرا آدمی مجرم ہے دس سال بھی زدہ ہو سکتی تھی پہلے یہ قانون تھا ابھی ہماری عدالتِ عالیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت کسی شوہر سے کسی آدمی سے نکاح کے بعد کسی اور مرد سے تعلق قائم کرتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں اس لیے کہ وہ غلام تھوڑی ہے شوہر کی ملکیت تھوڑی ہے کر سکتی ہے اور اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے شوہر بھی کہیں جائے بیوی ٹوٹ نہیں سکتی ہے گویا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ پہلے شوہر ایک بیوی کا شوہر ہوتا تھا اب بین الاقوامی شوہر ہیں اور پہلے بیوی ایک شوہر کی بیوی ہوتی تھی اب وہ پورے محلے کو خوش کر سکتی ہے اجازت ہے تو ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں عدالتِ آلیہ یہ کہہ رہی ہے فیصلہ آتا ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی مت کرو یہ عورت پہ حتی اچار ہے ظلم ہے پاپ ہے الگ سے بغیر نکاح کے پچیسوں عورت سے آپ تعلق رکھئے وہ کوئی ظلم ہے اور آپ باعزت طریقے سے کسی دوسری خاتول سے نکاح کریں جرم ہوئے ہیں یہ دوہرہ انصاف یہ دوہرہ پیمانہ انصاف کا اس ملک میں چلایا جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلامی شریعت سے جڑے ہوئے مسائل کو اس طرح پھیلایا جائے اس طرح غلط پروپیگنڈا کیا جائے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ واقعی اسلام کے قانون میں کچھ کمی ہے اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے تربیت کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہاں کے اخلاقی نظام کے تباہ ہو جانے کی وجہ سے ہمارے فیملی سسٹم کے برباد ہو جانے کی وجہ سے اور عوام کے علماء سے کٹ جانے کے نتیجے میں اور خانقاہوں اور اللہ والوں کی صحبتوں اور مجلسوں سے الگ ہو جانے کی نہوست یہ ہے کہ آج ہمارا مسلمان جوان بھی کہتا ہے کہ واقعی طلاق کے قانون میں کچھ کمی ہے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ حلالت و عورت پر ظلم ہے آپ نے اسلامی قوانین کی حکمت سمجھی کہاں آپ نے اللہ کی شریعت کو پڑھا کہاں آپ علماء کی مجلسوں میں کہاں بیٹھے آپ تو لگے ہوئے موبائل میں راتیں آپ کی موبائل میں دن آپ کے موبائل میں اور جو آپ پڑھ رہے ہیں جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اسی پر آنکھ بن کر کے ایمان لا رہے ہیں اللہ پر آپ کا ایمان کمزور ہو گیا اور ٹی وی اور میڈیا پر آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا اللہ کی شریعت کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے شریعت کے اس قانون میں کمی ہے قسم پاک پر وردگار کی خدا کے قانون کو ظالمانہ کہنے والا ایمان کے دائرے میں نہیں رہے ایمان کے دائرے سے باہر نکل جائے ہمارے سماج میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ پھر آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ اپنے اندر یہ حمد پیدا کیجئے کہ سرکار سے کہیے آپ اپنا کام کیجئے جو مسائل آپ کے پیچھے ان کو حل کیجئے آپ ایسے ہی بہت پریشانے ہیں ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم مسجدوں میں کنوت نازلہ پڑھائیں اس لیے کہ آپ تو گھٹالے میں پھنس گئے سی وی آئی کے ڈائریکٹر کو آپ رات و رات بھگا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو کارنامے ہیں اس کے اوپر پردہ پڑھا رہے ہیں نوٹ بندی آپ نے کی اس لیے کی تاکہ سارا کالا دھن جو ہے وہ سفید ہو جائے آپ کن کن کاروباری لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں پورا ملک اس کو سمجھ رہا ہے آپ سرکار چلانے میں ناکامیاب ہو چکے پورا ملک اس کو دیکھ رہا ہے ساڑھے چار سال ہو گئے اب جب جوام مانگا جا رہا ہے کہ حضرت وہ جو دودھ کی نہریں آ رہی تھی وہ تو کہیں نظری نہیں آ رہی ہے یہ جو حضرت ہیں فضیلت الشیخ المودی ان سے کہا جائے کہ وہ جو آپ لا رہے تھے دودھ کی نہریں شہد کی نہریں بلٹ ٹرین جو یہاں چل رہی ہے وہی لوگوں پہ دوڑ جا رہی ہے ساٹھ ساٹھ مر جا رہے ہیں آپ بلٹ ٹرین لے کے آ رہے ہیں اور بلٹ ٹرین کو بھی زید ہے کہ ہم آئیں گے ہی نہیں بیچاری ایسی روٹھی ہوئی ہے شاید اس کو بھی کچھ حلالہ کی ضرورت ہو گئی ہے تو وہ آنے ہی کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے کہ ہم آئیں گے ہی نہیں اور یہ ہے کہ بلٹ ٹرین آ رہی ہے پندرہ پندرہ لاکھ اکاؤن میں آ رہے ہیں شائننگ انڈیا کرپشن فری انڈیا اور ماشاءاللہ ایک تو خاص چیز ہے ان کی ہم نے اتنے بیت الخلہ بنوا دیا جس تقدیر میں دیکھئے بیت الخلہ میں نے کہا اور انگاباد میں بہت بڑا دلسہ تھا میں نے اس میں یہ بات کہی کہ صاحب یہ بھی قسمت کی بات ہے کسی نے تاج مہد بنایا کسی نے لال قلعہ بنایا آپ کے حصے میں صرف بیت الخلہ ہے وہی بنا رہے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں اور وہ بھی دیکھئے کہ ایک دفعہ بیان کیا انہوں نے بیہار میں تقریر کی تقریر کے تو ماشاءاللہ چمپئن ہیں ہمارے حضرت محانہ ابو طالب صاحب رحمانی تشریف لا چکے ہیں بڑی اچھی تقریر فرماتے ہیں اندوستان کے نامی گرامی مقررین میں ان کا شمار ہے لیکن اگر ان کا بھی مقابلہ ہوگا تو یہ بھی حال جائے ہیں اس لیے جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں سامنے والا تو ماشاءاللہ لانت اللہ یا لکازیبید جمع کا سیغہ فی سکن بھات تک جھوٹ فرما دیا انہوں نے ہم نے اتنے اتنے لاکھ بیت الخلا بنوائے اتنے دن میں اب جو جوڑا گیا تو معلوم ہو رہا ہے کہ دو سکن میں ایک بیت الخلا بنوائے آپ کے پاس کے حضرت سلیمان کے جنات ہیں کیسے بنائے آپ نے میرے بھائی جھوٹ بھی بولیے تو اتنا بولیے جو انسان کے حلق سے نیچے اتر سکے ایسا جھوٹ نہ بولیے کہ جس کو انسان حضم ہی لکر سکے آپ جتنا مضبوط میدہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو ذرا ہماری رعایت فرمائیے جو مسائل حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ ان کو حل کیجئے ساڑھے چار سال ہو گئے کچھ نہیں ہوا اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے پورے نہیں ہوئے کب پورے ہوں گے تو کہتے ہیں کہ وہ اب پورے ہوں گے دو ہزار بائیس میں دو ہزار بائیس اب اس کا انتظار کیجئے کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہونے تک انتظار کیجئے اور ان کی جھوٹ کی پڑیا پانی کے ساتھ نہیں تو گرم دوک کے ساتھ نوشے جا کرتے جائے ہمیں ان سے یہ کہنا ہے کہ بھائی صاحب آپ قومت کیجئے سرکار چلائیے اور اچھی طرح چلائیے شریعت کے معاملات کو ہمارے لئے چھوڑ دیجئے ہم اللہ کے دین پر عمل کریں شریعت پر عمل کریں اس محلے میں آپ نہ آئیں اگر طلاب ہو بھی رہی ہے کہیں آپ کو مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں اگر کہیں کوئی ناہمواری مسلمانوں کے معاشرے میں ہے آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ چنتہ مت کیجئے آپ اپنا محلہ دیکھیں اور اگر اتنی ہی آپ کو ہمدردی ہے تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر دیجئے مسلمان عورتوں کے لیے جو جو ہم بتائیں وہ آپ کر دیجئے آپ کا حسان ہوگا لیکن وہ سب کچھ نہیں کریں گے بس یہ ہے کہ طلاب بہت ہو رہی ہے جب ہوگا بس کھڑے ہو جائیں گے بھائیوں بہنوں طلاب بہت ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے مرریخ پہ ہو رہی ہے یا مشتری پہ ہو رہی ہے ارے کس سیارے پہ طلاب ہوتی ہے جتنی طلاب آپ بتاتے ہیں کہاں ہوتی ہے اور اگر کہیں مسلمانوں کے ہاں دو چار سو طلاب ہو بھی رہی ہے تو آپ کے ہاں تو بائیس لاکھ ہماری غیر مسلم بہنیں جو ہیں وہ چھوڑی ہوئی بیٹھی ہیں ان کا کوئی پرسانحال نہیں ہے آپ ان کی فکر کیجئے ادھر نہ آئیے ابھی میں گجرات گیا تھا تین چار دن پہلے تو وہاں بڑا جلسہ ہوا عالی پور میں تو میں نے ان سے گجرات کے لوگوں سے کہا دو باتیں اہمیت سے میں آپ سے کہتا ہوں گجرات کے لوگوں ایک بات تو یہ ہے کہ پورے ملک کے مسلمانوں کو آپ حضرات کو عیسالِ ثواب کرنا چاہیے اس لیے کہ جو مسئیبت ہم لوگوں پہ آئی ہے وہ آپ ہی لوگوں کی بھیجی وی آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے ایک خدمت انجام دیجئے ملک پر آپ کا بڑا احسان ہوگا آپ سب لوگ تختیاں ہاتھ میں لے کر پرائم انسٹر ہاؤس ڈلی چلے جائیے اور کچھ مت کہیے صرف اتنا کہیے کہ آپ سے وزیراعظم صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ براہ کرم ہماری بھابی کو یہاں لے آئے ہیں بس اتنا آپ لوگ کر دیجئے بڑا احسان ہے ان کو آپ نے چھوڑ دیا ہے بیچاری پریشان ہے آپ لے آئے ہیں جو آپ کے مسائل ہیں جو سرکار کے مسائل ہیں آپ انہیں ہن کیجئے ادھر نہ آئیں یہ ایک بات تحفظ شریعت سے متعلق مجھے اتنی بات کہنی تھی جو بات اس سے آگے کی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے مہمان آپ سے عرض کریں گے دوسری بات اسلاح معاشرہ کی اس بات کو یاد رکھئے گا اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ کے وعدے اللہ کی مددیں ان مسلمانوں کے ساتھ ہوں گی جو ایمان کے بعد اچھے عامال کے راستے پر چلیں گے پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگائی گئی ہے جہاں جہاں بشارتیں ہیں جہاں جہاں خوشخبریاں ہیں جہاں خلافتِ عرضی دینے کا وعدہ ہے جہاں اہل ایمان کو سر بلند کرنے کا وعدہ ہے جہاں اللہ کی طرف سے فرشتوں کی جماعت کے اترنے کا تذکرہ ہے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلت کو عزت سے اور محکومیت کو حاکمیت سے بدل دینے کے تذکرے ہیں قرآن کی آیتوں میں قرآن کے صفحات میں قرآن کی صورتوں میں ان تمام پر آپ غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے صرف اہل ایمان کے لیے نہیں فرمائے ہیں ایمان کے ساتھ اچھے آمان کی شرط اللہ نے لگائی ہے کہ وہ مسلمان کامیاب ہوں گے وہ مسلمان سربلند ہوں گے وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کریں گے ان مسلمانوں کو غلبہ دیا جائے گا ان کو خلافت عطا کی جائے گی ان پر اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی ان لوگوں کو اللہ قوموں اور جماعتوں پر باوجود قلتِ تعداد کے خلبہ عطا کرے گا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سربلند رکھے گا انہیں رنج و غم سے بچائے گا انہیں پسل ہمتی سے بچائے گا انہیں انتشار سے بچائے گا جو ایمان و یقین کے بعد اچھے عمل کے راستے پر چلیں گے جن میں حیاء ہوگی جن میں پاکیزگی ہوگی جن کے زبانوں پر سچائی ہوگی جن کے ذہن و دل میں اللہ کے دین کی سربلندی کے جذبات ہوں گے جو جوان راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے آگے رونے والے ہوں گے جو اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے جنہوں نے اپنے دل سے گزدلی کو کھرش کھرش کر نکالا ہوگا جن کے اندر تکبر کا شائبہ نہیں ہوگا جو علم پر مال پر دولت پر اقتدار پر منصب پر تھوڑی سی شہرت پر غرور کرنے والے نہیں ہوں گے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے وہ جو زکاہت ادا کرنے والے ہوں گے وہ جو صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے وہ جو بھو کے پیٹ رہ کر اپنے بھو کے پڑوسیوں کو کھلانے والے ہوں گے وہ لوگ جو اپنے جمع کی ہوئے اساسے کو غریب اور مسکین اور یتیم پر رٹا دینے والے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لئے اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے جو زمان سے تو کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ اور مسجد سے نکلنے کے بعد خیانت کریں گے بازاروں میں بدنظری کریں گے جن کے دلوں سے حیاء نکل جائے گی جن کے بچیاں مخلوط نظام تعلیم میں غیر مسلم نوجوانوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر گھومیں گی اپنی عزت کا جنازہ نکالیں گی ہوتنوں میں جا کر اپنی عزت کو سر بازار نیلام کریں گی وہ لوگ جو اپنے آپ کو حیاء کے زیور سے الگ کر لیں گے وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کی مہینوں مہینوں تلاوت نہیں کریں گے وہ جو اللہ کے پاک رسول کی سنت و شریعت کو نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کریں گے پاک پر وردگار کی قسم اللہ کی مدد کا وعدہ ایسے انسانوں سے نہیں اللہ کی مدد کا وعدہ ایسے مسلمانوں سے نہیں اعلان کیا گیا غم مت کرنا اور فکر مت کرنا تم سر بلد رہو گے اگر مسلمان اعلان کیا گیا انہا لننسر رسولنا والذین آمنوں فی الحیات الدنیا ویوم يقوم الاشحاد اللہ کا بعد آئے رسولوں کی مدد کی جائے کی ایمان والوں کی مدد کی جائے کی سچ مومنین کو اللہ اعلان کیا گیا خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے جو اچھا عمل کرنے والے اعلان کیا گیا کہ ہم اپنی جنت کا وارث ان کو بنائیں گے جو ہمارے بندوں میں سے ڈرنے والے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا جنت کا وارث وہی بنے گا سور مومنون کے شروع میں صفات بیان کر دی گئی اور مہر لگا دی گئی کہ کامیان مسلمان وہ ہیں جن کے اندر صفات ہوں گی کہ وہ لغباتوں سے بچنے والے ہوں گے زکاة جینے والے ہوں گے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے امانت کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہوں گے اہد کو پورا کرنے والے ہوں گے نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے اپنی اٹھیوی پیشانی کو اللہ کے آگے چھکا دینے والے ہوں گے یہ لوگ ہیں جن کو کامیابی ملے گی وہ نہیں جو نام کے مسلمان ہوں گے اور جن کا کردار مسلمان نہیں ہوگا جو زبان سے کہیں گے ہمارا نام عبداللہ ہے اور ان کا کردار غیر مسلموں سے بتر ہوگا وہ جو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ان میں خیانت ہوگی مکر ہوگا دجل ہوگا فریب ہوگا انسانوں کو نقصان پہنچانے کا مزاج ہوگا بحیائی کی عادت ہوگی جو راتوں کی تنہائیوں میں اپنی خلوتوں میں ننگی اور گندی تصویریں دیکھنے والے ہوں گے جو عظام ہونے کے وقت اپنے آپ کو ٹی وی کے آگے بٹھا کر اللہ کی شریعت کی توہین کرنے والے ہوں گے اللہ کا کوئی وعدہ اس سے لوگوں سے نہیں اللہ کا وعدہ سچے مسلمانوں سے کسی بزرگ کی بات یاد آتی ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عجیب بات ہے مختلف کھیل ہم دیکھتے ہیں فٹبان کا کھیل بھی دیکھتے ہیں یہ فٹبان کو جس کو دیکھو لات مارتا ہے جس کو دیکھو لات مارتا ہے ادھر گیا تو لات پڑی ادھر آیا تو لات پڑی جس کے سامنے آیا وہی اس کو کک مار رہا ہے لات مار رہا ہے بڑا مظلوم ہے بچارہ کیوں اس کو اتنی مار پڑتی ہے تو ان بزرگ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہا کہ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ فٹبال اندر سے خالی ہے اگر بھرا ہوا ہوتا تو کوئی اس کو لات مارنے کی حمد نہ کرتا اگر مسلمان صفات والے ہوتے اگر مسلمان اخلاق والے ہوتے اگر مسلمان کردار والے ہوتے اگر مسلمان اللہ سے ڈڑنے والے ہوتے اگر مسلمان اللہ کے حضور میں اپنی پیشانیوں کو جھکانے والے ہوتے دنیا میں کون تھا جس کی یہ حمد ہوتی کہ وہ ہم پر ظلم کرتا دنیا میں کون تھا جو ہم پر زیادتی کر سکتا تھا اللہ نے یہ وقت اگر ہم کو دکھایا ہے ہماری بدعملی کے نتیجے میں دکھایا ہے ہماری اخلاقی حالت اتنی بگڑ گئی کہ ہمارے سماس سے ہماری مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں نکاح کر رہی ہیں کوٹ میریج کر رہی ہیں دین و ایمان کو چھوڑ رہی ہیں آپ سن چکے میرے مضمون میں تفصیلات کہ کتنی مسلمان لڑکیاں سیکلوں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں دین و ایمان چھوڑ کر جا رہی ہیں ضمیر اور اخلاق کا سودا کر رہی ہیں ماں باپ کا حال یہ ہے کہ ماں باپ ایک خاندان جن کی بچی نے کوٹ میریج کی درخواست دی ان تک لوگ پہنچے کہ یہ آپ کی بچی ہے غلط راستے پہ جا رہی ہے بچائیے اس کو تو ان ماں باپ نے کہا ہم فری مائنڈڈ لوگ ہیں ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں آیا ہماری لڑکی کیا کرتی ہے دوسرے خاندان سے جواب ملا کہ ہماری بچی کما کر کھلاتی ہے ہم اس کو ٹوک نہیں سکتے وہ جو کر رہی ہے آزاد ہے مادیت، پیسہ، دولت اتنا ہم پر حاوی ہو گئے کہ ہم دولت کے آگے ایمان کا سعودہ کر رہے ہیں ہم دولت کے آگے اللہ پر یقین کا سعودہ کر رہے ہیں میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ نے اسی شہر میں یہ بات بیان کی تھی کہ ایک امریکہ کا رہنے والا انگریش شخص اس کے دل میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی اس نے اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اپنی کار بیج کر اسلام سے متعلق کتابیں خریدی قرآن کا انگریشی ترجمہ خریدا چھے آٹھ مہینے متعلق کرتا رہا پھر تحقیق کے نتیجے میں وہ یہاں تک متأثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اللہ کے سچے دین میں داخل ہو گیا اس کے بعد اس نے دورہ کیا مسلمان ملکوں کا ہندوستان بھی آیا مشرقِ اسطہ کا اس نے دورہ کیا اپنا صور نامہ لکھا اس میں اس نے بہت ہی تلخ جملہ لکھا ہے مگر دہوتی سچا جملہ لکھا ہے اس نے لکھا کہ جب میرے دل میں اللہ نے اسلام کے طرف دعیہ ڈالا اسلام کے طرف میلان ڈالا تو میں نے اپنی کار بیج کر ایمان خریدا اور جب میں نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا مسلمان ملکوں میں گیا مسلمانوں کے سماج کو قریب سے دیکھا تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ تُو نے کار بیج کر ایمان خریدا اور یہ مسلمان اپنا اپنا ایمان بیچ کر کارے خرید رہے ایمان بیچ کر کارے خرید رہے دولت اور اقتدار کے نشے میں ہم مقتلہ ہو گئے ہم پر مادیت کا غلبہ ہو گیا قرآن صاف کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے قرآن صاف کہہ رہا ہے دنیا کی رونق اور زیب و زینت ختم ہو جانے والی چیز ہے قرآن مثالیں بیان کر رہا ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ان پر فنا ہے اور زوال ہے پڑھو اللہ کے بندوں قرآن کہ کیسے قرآن حقیقتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے کامیابی کی کسوٹی بیان کرتا ہے اور پکار کر کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَا عَلِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاسِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ جو انسان دوزخ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا کامیاب صرف وہ ہے اور جو شخص دنیا کی زندگی پر فریقتہ ہو گیا تو یاد رکھو کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے آج ماندار ہو جاؤ گے آج اہدہ پالو گے آج منصف پالو گے آج اقتدار پالو گے آج سرکار اور دربار کی غلامی سے چڑھ کر اپنے دین و ایمان کا سعودہ کر لوگے آج یقین کو چھوڑ کر ارتداد کے راستے پر چلے جاؤ گے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں اللہ کل بھی بے نیاز تھا اور آج بھی بے نیاز ہے اور کل بھی بے نیاز رہے گا پاک پر وردگار کی قسم اگر پوری کائنات کے انسان مل جن کر اللہ کے نافرمانی کرنے لگ جائے اور ایک ایک شخص کفر کے راستے پر چلا جائے اور ایک ایک شخص ظلم کا راستہ اپنا لے اور ایک ایک شخص اپنے دل میں شرک کے دیوتاؤں کو بٹھا لے تب بھی اللہ کی قسم اللہ کی بے نیازی ہے اور اس کی عظمت و قدرت میں مچھل کے پر کے برابر کوئی کمی نہیں آنے بارے اللہ کا قطور ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور اللہ تمام خزانوں کا مالک ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی لئے اعلام کر دیا گیا یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسو بیت اللہ بیقوم یحبوہم ویحبون ازلت على المؤمنین اعزت على الكافرین ایمان مالو کان کھول کر سنو کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے گا دین سے پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ بگڑے گا نہیں اور اللہ کے دین کا کام بھی رکے گا نہیں اللہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا اور اس قوم کی صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ کافروں کے لئے سخت ہوں گے اہل ایمان کے لئے نرم ہوں گے ان کے اندر اللہ کے قدمے کو بلند کرنے کا جذبہ ہوگا وہ سرکاروں اور درباروں سے خائف نہیں ہوں گے وہ بزدلی کا راستہ نہیں اپنائیں گے بلکہ وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر باطل کے ایوانوں میں جا کر پوری طاقت کے ساتھ ایمانی خیرت کے ساتھ بات کریں گے اور اگر اس راستے میں ان کی جان بھی چلی گئی تو وہ خوش ہوں گے کہ ہماری جان اللہ کے راستے میں گئی آج اللہ نے ایسے ایمان والوں کا نمونہ بھی دنیا کو دکھایا آپ دیکھ لیجئے ترکی کے مسلمان باغیرت مسلمان باہمیت مسلمان وہ کتنی طاقت کے ساتھ کیسی خیرت ایمانی کے ساتھ باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں ہمارے ملک کا تو یہ حال ہے کہ اگر امریکہ کا صدر ذرا سا اپنی پیشانی پر شکن ڈال دے تو یہاں کے وہ ذرا کے پیجامیں گیلے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے حضرت جو ہیں انداتا وہ بچارے ناراض ہیں جلدی جلدی وظیفے پڑھنے شروع ہوتے ہیں کہ آل تو جلال تو آئی بھلا کو ٹال تو جلدی سے وہ راضی ہو جائیں اس لیے کہ امریکہ کے صدر ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں کون ملک ہے دنیا میں جو امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے اور سپر پاور طاقت سے پنجازمائی کرے آپ دیکھئے کہ ایمان کی طاقت نے یہ جرت پیدا کی ترکی کے مسلمانوں میں کہ جب ایک خاص مسئلے میں اختلاف ہوا ابھی قریب نے اور امریکہ نے اپنی وہ پالیسیاں اختیار کرنا شروع کی جو وہ دبانے کے لیے اختیار کرتا چلا آیا ہے اور دولت کے نشے میں مدھوش ہو کر اس نے کہا کہ ہم تمہاری محیشت کو تباہ کر دیں گے اور ترکی کو بھگ منگا بنا دیں گے اور تم کو غلامی پر مجبور کر دیں گے تم دردر کے ٹھوکر کھاؤ گے اور پیالہ ہاتھ میں لے کر بھگ ماننے آو گے تو اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے پوری ایمانی قوت اور غیرت کے ساتھ کہا تھا کہ امریکہ کے لوگوں اور امریکہ کے صدر صاف صاف سن لو کہ اگر تمہارے پاس ڈالر کی طاقت ہے تو ہمارے پاس ایمان کی قوت ہے اور اگر تمہارے پاس اقتدار ہے تو ہمارے پاس قرآن کی قوت ہے اور اگر تمہارے پاس دولت ہے تو ہمارے پاس سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی دولت ہے اور ان دولتوں کا مقابلہ نہ تمہارا ڈالر کر سکتا ہے نہ تمہارا اقتدار کر سکتا ہے اور نہ تمہاری حکومت کر سکتی ہے مسلمانوں یہ قوت اپنے اندر پیدا کرو اور یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پوری دنیا بھی ہماری مخالف ہو جائے تو اللہ کی قوت کے مقابل میں پوری دنیا کی حکومت اور طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ کی طاقت ہے وہ اللہ کی قوت ہے اللہ دکھا رہا ہے نمونہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسے بھی مسلمان ہیں ایسے بھی مومن ہیں وہاں اخلاقی نظام اتنا مضبوط ہو گیا اور آدام اعمال کی اتنی پابندی شروع ہی کہ آپ دیکھئے وہاں کے نوجوان میں اپنے جوان بھائیوں سے کہتا ہوں مالے گاؤں شہر کے مسلمانوں سے جو اپنے آپ کو علماء کے شہر اور دینداروں کے شہر کا باشندہ سمجھتے ہیں حالانکہ مجھے تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے شہر کے مسلمانوں اور خاص طریقے پر جوانوں کی غیرت ایمانی کو گھن کھا گیا ہے گھن کھا رہا ہے اور بزدلی ہم پر چھا رہی ہے اور بدعملی اور بحیائی کے اندخار میں ہم جا رہے ہیں ہماری دینی حص کمزور ہو رہے ہیں پورے ملک میں اللہ مجھ کو جانے کا موقع دیتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کے اندر غیرت باڑ رہی ہے حمیت باڑ رہی ہے ان کے اندر بیداری آ رہی ہے ہم آپ پتہ نہیں کس خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں کہ ہم بیدار ہونے کے لیے تیار ہیں ارتداد کے سلسلے میں آپ کے اس شہر کے خادم نے اس عاجز و ناکالہ نے مضمون لکھا پورے ملک میں وہ مضمون عام ہوا پورے ملک میں الحمدللہ اس کی وجہ سے ایک بیداری سے پیدا ہوئی مختلف علاقوں سے شہروں سے زلوں سے لوگوں نے فون کیے اپنے عملی اقتعامات کے بارے میں مشورے لیے کام شروع کیا یہ ہمارے مہمانِ گرامی مرتبت حضرت معانہ وہ طالیف صاحب کلکتہ رہتے ہیں اتنے مشہول آدمی ہیں اور اتنے مصروف رہتے ہیں انہوں نے بطور خاص فون کر کے مجھ کو نہ صرف یہ کہ مبارک بانتی بلکہ یہ کہاں کی حقائق ہیں اور ان کو عام کرنا چاہیے اور ہم نے خود یہ مضمون دوسروں کو بھیجا دوسروں کو پڑھنے کے ترغیب دی اور اس پر کوئی عملی قدم ہم سب کو ملچن کر اٹھانا چاہیے پورے ملک سے مصبت جواب آیا لیکن افسوس کہ ہمارے شہر کے مسلمانوں کی طرف سے سوائے چند افراد کے کوئی نہ آیا نہ کسی نے پوچھا کیا کرنا ہے کیسے بچانا ہے اپنے شہر کو اپنی بستی کو اپنی آبادی کو اپنے ملک کو اور ایمان کی کیسے حفاظت کرنی ہے اور شریعت کا کیسے تحفظ کرنا ہے افسوس ہے میں دکھ کے اظہار کرتا صرف اس لیے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں سمجھیں کہ ہم کتنے پانی میں میرے بھائیو ہم کو آپ کو دینی غیرت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا حالات بہت نازک ہو چکے عامال و کردار اور اخلاف میں اتنی کمی آگئی کہ الامان والحفیظ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں کیسے بداخلاقیاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ورنہ میں آپ کو کھول کھول کر بتاتا کہ ہمارے شہر میں خود کیسے روح فرسا دردناک اخلاق سوز واقعات پیش آ رہے ہیں مسجدیں ہماری ویران ہو رہی ہیں ہمارے مدرسے ہماری خانقاہیں اور ہماری محنتیں دین کی وہ لوگوں کے انتظار میں آپ اس بات سے اس بات پر قانے نہ ہو جائیے کہ ہم میناروں اور مسجدوں کے شہر میں ہر شخص کو اپنے اپنے دین کی اپنے ایمان کی اپنی آخرت کے فکر کرنی ہوگی میرے بھائیوں میری پیاری بہنوں جو بہت پڑی تعداد میں یہاں ہی ہیں اور ان کو مبارک بات پہ پیش کرتا ہوں ہماری بہنوں کو کہ ہر مرتبہ جب کبھی دین کا معاملہ آتا ہے تو وہ آپ مردوں سے بڑھ کر آپ سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ شریک ہوتی ہیں اور غیرت ایمانی کے ساتھ آتی ہیں اسی شہر نے چشم فلک نے اسی شہر میں یہ نظارہ دیکھا کہ آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ علیہ بوڑ کے ایک آواز پر دو لاکھ سے زیادہ مسلمان بہن سڑکوں پر آ گئیں اور برقہ پوش پہنے جا کر میمرینڈم دے کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ اگر کل دین کی اور شریعت کی حفاظت کے لیے حضرت عائشہ و ختیجہ اور خنسہ رضی اللہ عنہ برسر عمل تھی برسر پیکار تھی تو آج ہم ان کی بیٹیاں تحفظ دین اور شریعت کے لیے کوشاں ہیں سرگردہ ہیں مبارک بات ہوں ہماری بہنوں کو کہ ان کے اندر غیرت ایمانی ہم سے زیادہ ہے ان کے اندر نمازوں کا احتمام ہم سے زیادہ ہے اور میں برطاقید کرتا ہوں کہ ہماری بہنیں اپنی بچیوں کی بیٹیوں کی اچھی تربیت کا احتمام کریں بہترین بیوی بنیں بہترین بیٹی بنیں بہترین ماں بنیں افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے ملک میں خاندانی نظام کے تباہ ہونے کی وجہ سے ہماری بچیاں وہ دین اور اخلاق سے آری ہو رہی ہیں اور اس میں بہت بڑا قصور ماں باپ کہیں توجہ دینی ہوگی میری پیاری بہنوں اور ہمارے عزیز بھائیوں ہم میں سے ایک ایک شخص ذمہ دار ہے ایک ایک شخص مسئول ہے پوچھا جائے گا ہر شخص ذمہ دار ہے ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہاری بچی اگر جہنم کے حوالے کر دی گئی تو تم نے اس کو کیوں نہیں بچایا اگر تمہاری بیٹی بے حیائی کے راستے پر چل رہی تھے تو تم کیوں آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے تم نے مخلوط نظام تعلیم میں اس کو شامل کر دیا اور آنکھیں بند کر لی اور پھر بے حیائی کے راستے سے وہ ارتداد تک پہنچ گئی تم کیا کر رہے تھے کس نین میں پڑے ہوئے تھے کس خواب غفلت میں تھے اللہ کے دربار میں سوال ہوگا اور یاد رکھئے گا بچیاں بیٹیاں اولاد وہ بھی اللہ کے ہاں فریادی ہوں گی کہ اللہ بے حیائی کے راستے پر اگر ہم چلے تو ہمیں چلانے والے ماں باپ تھے انہوں نے غفلت پرتی انہوں نے بے حیائی کا راستہ اپنایا وہ ناچ رہے تھے ہم بھی ناچے انہوں نے ٹی وی لگایا ہم بھی ٹی وی دیکھتے رہے انہوں نے قیمتی موبائل ہم کو لا کر دیئے اس میں ہم فلمیں دیکھتے رہے بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہے یہاں تک کہ شہوانی جذبات اتنے غالب آگئے کہ ہم تمام قیسے اور تمام احتیاط اور پابندی سے آزاد ہو کر غیر مسلموں کے ساتھ چلے گئے یا بے حیائی اور زنکاری کے راستے پر چلے گئے اللہ اگر ہم مجرم ہیں تو ہمارے ماں باپ بھی مجرم ہیں اور اگر ہم کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے تو ہمارے ماں باپ اور بڑوں کو بھی جہنم میں بھیجا جائے آپ قرآن نہیں پڑھتے جس میں یہ صاف کہا گیا کہنے والے کہیں گے ماں تحت اور چھوٹے کہیں گے کہ ہم تو اپنے بڑوں کے راستے پر چلے انہوں نے راستے سے بھٹکا دیا اللہ اگر آج ہم کو عذاب ہو رہا ہے تو ان کو بھی دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت اتارتے ماں تحت کہیں گے چھوٹے کہیں گے ہم میں سے ہر شخص کو ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے ہمارے جوانوں کو بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا یہ بدکاری کا راستہ تباہی کا راستہ ہے آقا نے فرمایا تھا اذا زن العبد خرج من ایمان جب بدکاری انسان کرتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے ہمارے آقا نے فرمایا ایاکم والزینہ فئن فی الزینہ ستہ خصال اپنے آپ کو بدکاری بے حیائی سے بچاؤ اس لیے کہ بدکاری اور بے حیائی پر چھ سزائیں ہیں تین دنیا میں ہوں گی تین آخرت میں سلاسن فی الدنیا و سلاسن فی الاخرہ دنیا میں تین سزا آخرت میں تین سزا دنیا کی سزا یہ ہے کہ انسان بہت جل گھل کر مر جائے گا چہرے کا نور ختم ہو جائے گا روزی تن کر دی جائے گی اور بدکاری انسان پر آخرت میں عذاب آئے گا غضب الرب و سعو الحساب والخلود فی النار اللہ تعالیٰ غصہ ہوگا سخت حساب لے گا جہنم میں پھیت دے گا یہاں تک کہ وہ پڑا ہی رہے گا مگر یہ کہ اللہ کبھی چاہے گا تو جہنم سے نکال دے اللہ کے بندوں اور بندیوں ڈرو اللہ کے عذاب سے ڈرو اس آگ سے جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہوں گے ڈرو اس آگ سے جس میں خچر کے برابر بچھو ہوں گے اور جس میں اونٹوں کی طرح کے سانپ ہوں گے ڈرو اس عذاب سے جہاں انسان پانی پانی پکارے گا تو اس کو پینے کے لئے کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچٹ کی طرح ہوگا جب انسان اس کو پیے گا تو اس کی اتنیاں کڑ جائیں گی ڈرو اللہ کے اس عذاب سے کہ جب جہنم میں انسان کو پھیکا جائے گا اور وہ کھانے کے لئے پکارے گا تو کانٹے دار پھل دیا جائے گا لا يسمنوا لا يغنی من جو نہ انسان کو وہ موٹا کرے گا اور نہ اس کی بھوک مٹائے گا زقوم کا درخت ہوگا گنہگار کا کھانا ہوگا ہمارے آقا نے فرمایا لوگو سنو اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ ساری زمین کا پانی کڑوا ہو جائے گا یاد رکھو اور سوچو کہ جس انسان کو زقوم ہی کھلایا جائے گا اس کی حالت کتنی خراب ہوگی ہمارے آقا نصیحت کر رہے ہیں درو اللہ کے عذاب سے آپ کے خدمت میں جبریل آتے ہیں چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے آقا پوچھتے ہیں کیا ہوا جبریل کیوں اتنے پریشان ہو حضرت جبریل کہتے ہیں آج اللہ نے جہنم کو تہکانے کا حکم دیا جہنم تہکائی گئی وہ منظر میں نے دیکھا میرے دل پر اثر ہو گیا بھاگ کر آپ کے خدمت میں آیا ہوں ہمارے آقا فرماتے ہیں جبریل ذرا اس آگ کی کیفیت تو بیان کرو حضرت جبریل کہتے ہیں آقا اس آگ کو ایک ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہوئی پھر ایک ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہوئی پھر ایک ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ کالی ہوئی فیضہ ہی مسلمتن سعودہ اب وہ بہت کالی کلوٹی اندھیریوں والی آگ ہے کالی آگ ہے واللذی بعث قبل حق اُس ذاتِ عالی کی قسم جس نے آپ کو سچ کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے اگر اس آگ کو سوئی کی نوک کے برابر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو ساری مخلوق مر جائے گی اُس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر زنجیر کوئی زنجیر کی ایک کڑی جہنم کی زمین پر ڈال دی جائے تو اُس ساتوں زمینوں کو دھساتی لے کر چلی جائے گی اُس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر جہنم کے داروغہ فرشنوں میں سے کوئی فرشتہ ایک سکن کے لئے دنیا میں جھاک کر دیکھ لے تو اُس کی بدصورتی اور بدپو کی وجہ سے ساری مخلوق مر جائے گی یہاں تک جب جبریل پہنچے تو کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے مضبوط دلی انسان نے کہا تھا حسبو کہیا جبریل لا ينصد قلبی اے جبریل اب بس کر کہیں ایسا نہ ہو کہ صدمے کی وجہ سے میرا دل پھڑ جائے میرا دل پھڑ جائے میرا انتقال ہو جائے یہ دنیا کا سب سے مضبوط دل رکھنے والا انسان کہتا ہے ہم عذاب کے تذکرے سن رہے ہیں ہماری آنکھ سے آنسو نہیں گرتا ہم عذاب کے ذکر سنتے ہیں ہمارا دل نہیں ڈڑتا ہمارے دل پر گناہ کی ظلمتوں نے ڈیرہ ڈال لیا اور ہمارے دل کو غفلت کی زنجیروں نے جکڑ لیا آؤ مسلمانوں آج کے اس بارونق اجلاس میں اللہ کے حضور میں توبہ کرو ارتداد سے اپنی نسل کو بچانے کا عزم کرو تحفظ شریعت کا علم اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ اسلاح معاشرہ کا بیڑا اپنے کندوں پر رکھو اپنے ناتما کندوں پر مضبوط ذمہ داریاں آیت کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو مسلک ذات جماعت برادری قبیلے ان تمام کے اختلافات میں نہ پڑو سیاسی لوگ اپنی دکانیں جن چیزوں کے ذریعے چمکاتے ہیں وہ چیزیں ان کی سیاست کی مجبوری ہو سکتی ہے مگر اللہ کے دین کا حکم نہیں ہے اللہ کے دین کا حکم تو یہ ہے کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر اور عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور برطری حاصل نہیں ہے اگر اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ باعثت کوئی ہے تو وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے سیاسی آغراز کی بنیادوں پر ذات اور جماعت کے جھگڑوں میں نہ پڑو اور مسلک کے نام پر اپنے پیٹ کا دھندہ کرنے والوں کی وجہ سے مسلکی انتشار میں نہ مبتلا ہو اپنی جماعت کو اپنی اجتماعیت کو کمزور نہ کرو یہ بہت بڑی بےوقفی ہے کہ جب دشمن سر پہ آکے کھڑا ہو چکا ہو اس وقت آپ اپنے مسلک کے جھگڑوں میں لگ کر اپنی صلاحیت کو آپس میں برباد کریں اور اس کے بعد دشمن کے سامنے جا کر سر جھپائیں سرنڈر کر جائیں اور اس کی غلامی کو قبول کر لیں اللہ کے بندوں قرآن کے ارشاد پر عمل کرو کہ وعتصموا بحبل اللہ جمعہ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تھام لو اور جماعتوں میں اور مسلکوں میں اور برادریوں میں اور قبیلوں میں نہ بڑھ جاؤ انتشار نہ کرو اتحاد کے راستے پر چلو اور اتحاد کی اتفاق کی برکت کو اپنے سینے سے لگاؤ اور اپنے سامنے یہ نظارہ دیکھو کہ تمہارے اتحاد کی قوت تمہارے بڑے سے بڑے دشمن کو تمہارے آگے جھکا دے گی اور نور کی یہ کرن ظلمات پر بھاری ہوگی راب تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہو اتحاد کی طرف آؤ اور اپنے معاشرے کی اصلاح کا عظم پیدا کرو اور اس کی شروعات اپنی ذات سے کرو دائیں بائیں مت دیکھو عجیب بات ہے جب اصلاح کی بات آتی ہے تو فوراں مسلمان بھائی دائیں دیکھتا ہے بھائیں دیکھتا ہے کوئی برائی بیان کی جاتی ہے تو ذرا پیچھے بھی گھوم پیر کے دیکھتا ہے کہ وہ فلانہ ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا یہ بات تو اسی کے لیے ہے یہ خاص اسی کے لیے کہی جا رہے ہیں کاش وہ آج جلسے میں آ جاتا ہے اللہ کے بندے اپنے عیوب پر نظر کر اللہ کے بندے اپنی خامیوں کو تلاش کر بہترین انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی اصلاح میں لگتا ہے اللہ کا مقرب بندہ ہو ہے جو آخری سانس تک اپنے دین کی فکر کرتا ہے یہاں تک کہ مرتے تم بھی جب برسرے بستر کھڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ تو کامیاب ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس حالت میں کہ اللہ آپ سے راضی ہے تو وہ انسان پکارتا ہے کہ ابھی نہیں جب تک آخری سانس جس میں باقی ہے شیطان کا فتنہ بھی باقی ہے اندیشے بھی باقی ہیں ایمان پر مر گیا تو کامیاب ایمان سے محروم گیا تو ناکامیاب اللہ کے بندوں ان حضرات کے وارث بنو اور اپنے آپ کو اللہ کے دین و شریعت کے راستے پر چلاؤں میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بہت ہی لائق احترام بھائی جن سے بہت ہی اخلاص اور محبت کا تعلق ہے اور جو صرف ہماری ایک حقیر سی دعوت پر بہت دور سے تشریف لائے ہمارے مہمان گرامی مرتبت اور مشہور مقرر حضرت معنی ابو طالب الرحمنی رکنال انڈیا مسلم پر صلی اللہ ووٹ کا کہ وہ نہ صرف یہ کہ یہاں تشریف لائے بلکہ کل کی مجلس میں بھی شریعت ہوئے آج جمعہ میں بھی انہوں نے خطاب فرمایا اور آج ابھی انشاءاللہ ان کا بہت ہی اہم خطاب آپ کے سامنے ہونا ہے اللہ پاک انہیں بھی برکتوں سے مالہ مال کرے ہمارے اکابر تشریف فرمایں حضرت معنی عبد الحد ازہری صاحب حضرت معنی عبد الحمید ازہری صاحب ہمارے مخدوم محسن حضرت معنی عبد الباری قاسمی صاحب معنی مختار رحمانی صاحب اور دیگر حضرات یہ سب ہمارے لئے سرمایہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور آج کے اس جلسے کے انتظام کرنے والے ہمارے عزیزوں و مخلص نوجوانوں کو قبول فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ حاضرین اگرامی قدر